اسلام علیکم بیورز آج ہم پیدائش کے فوراں بات کا پہلا حفاظتی کا بی سی جی ڈسکس کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کب لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے اور یہ کس بیماری کے لیے بی سی جی کیا ہے یہ کب دی جاتی ہے یہ کیسے بنائی جاتی ہے یہ سب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ ویکسین بچے کو ٹی بی جیسی خطرناک بیماری سے بچاتی ہے جو کہ فیپنوں پہ اٹیک کرتی ہے اسی وجہ سے بی سی جی ویکسینیشن پیدائش کے فوراں بات کروانا بہت ضروری ہے بی سی جی کے ساتھ ساتھ اب ای پی آئی شیڈیول میں ہیپرڈائیڈس بی کے اگینسٹ بھی ویکسین شامل کر دی گئی ہے جو کہ بی سی جی کے ساتھ ہی پیدائش کے فوراں بات لگانا بہت ضروری ہے زیادہ سے بھی زیادہ چودہ دن کے اندر ہیپرڈائیڈس بی کی ویکسین لگ جانی چاہیے ہیپرڈائیڈس بی اور بی سی جی یہ دو ویکسینز پیدائش کے فوراں بات لگوانا کمپلچری ہے کیونکہ ٹی بی اور ہیپرڈائیڈس دونوں خطرناک ہیں او پی بی زیرو کے ساتھ لگائیں گے تو یہ ویکسین نہیں دی جاتی اگر بچے کو کوئی خطرناک بیماری ہے جیسے کہ ایڈس تو اس صورت میں بھی یہ ویکسین بچے کو نہیں دی جائے گی اگر اس بات کا شک ہو کہ بچے کو کوئی خطرناک بیماری ہے یا ایڈس ہے تو اس کا ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے اس کا ٹیسٹ کروالیا جائے اگر ریزلٹ پوزیٹیو آئے تو یہ ویکسین نہیں دی جائے گی اگر ریزلٹ نیگٹیو آئے تو پھر یہ ویکسین دی جا سکتی ہے اس کی صرف ایک ڈوز دی جاتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا یہ پاودر فارم میں ہوتی ہے اور ڈائلونٹ کے ساتھ یہ مکس کی جاتی ہے اور یہ پھر اس کے بعد لگائی جاتی ہے ویسے تو ویکسینیٹر پوری طرح سارے پروٹوکولز کو فالو کرتے ہیں تو میں آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ ویکسین اور ڈائلونٹ دونوں کی کمپنی سیم ہونی چاہیے اور ان کا ٹیمپریچر بھی سیم ہونا چاہیے تمام اماؤنٹ جو ڈائلونٹ کا ہوتا ہے جو لکر ہوتا ہے جو پانی ہوتا ہے جو ایک ایمپیول میں ہوتا ہے اس کو پاودر میں مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس ویے ویکسین جب تیار ہو جاتی ہے تو اس کو انجیکٹ کرنا ہے اور چھے گھنٹے کے بعد کیونکہ اس وائل میں بیس ڈوزز ہوتی ہیں چاہے جتنی بھی ڈوزز پڑی ہوں چھے گھنٹے کے اندر جتنی ڈوزز استعمال ہو گئیں ٹھیک جو باقی رہ گئیں اس کو ضائع کر دینا بہت ضروری ہے اس ویکسین کے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے کوئی ریاکشن نہیں ہوتا بس تھوڑی سی انچ سوئی والی جگہ پہ سویلنگ ہوتی ہے تھوڑی سوجن ہوتی ہے اور تقریباً ایک مہینے کے بعد بازو کے اوپر ایک نشان بن جاتا ہے جو کہ یہ پروف ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے بی سی جی ویکسین ایٹی ہے اسے سکار کہتے ہیں اس کا نشان جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے پکچر میں شو ہوگا اور اس ویکسین کو دو سے آٹھ سینٹی گریٹ کے بیچ میں رکھا جاتا ہے یہ لائٹ سینسٹیف بھی ہوتی ہے اس کو ایک ڈارک کلر کی شیشی میں یہ ویکسین ہوتی ہے اور پراپرلی اس کو آئی ایل آر میں اس کی پیکنگ کے اندر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کے پروٹوکول جو ہیں وہ مینٹین رہیں اور اس کی جو پیکنگ ہے اسی میں سے رکھ کر پھر آئی ایل آر میں پٹکیا جائے تاکہ پروٹوکول پراپرلی فالو ہوں اور ویکسین جو ہے وہ محفوظ رہے اب آپ کے سامنے بی سی جی ویکسینیشن سکار ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں والدین کے لیے ایک ایڈوائز ہے کہ سوئی لگنے کے بعد انجیکشن لگنے کے بعد اس جگہ کو ٹچ نہیں کرنا ٹچ کرنے سے انفیکشن ہو سکتا ہے امید ہے ناظرین آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں کامنٹس کریں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان ٹچ کرنے والسrum موسیقا موسیقی